بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہم نے اپنی پریویس کلاسز کے اندر ورڈپریس کو انسٹال کرنا سیکھا تھا اپنے پی سی کے اندر ویم سرور کو یوز کرتے ہوئے اور آن لائن سرور کے اوپر جس میں زیرو 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 ویب ہوسٹ اور انفینیٹی فری سرور کو ہم نے یوز کیا تھا اور وہاں پہ ہم نے ورڈپریس کو انسٹال کیا تھا آج کی اس کلاس کے اندر ہم ورڈپریس کو اپن کر کے اس کا جو ایڈمن پینل ہے یا اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس کا انٹرڈکشن لیں گے تو ہم نے سب سے پہلے ورڈپریس کو اپن کر لینا ہے کیسے یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھ کے سلیش لگا کے یہاں پہ اپنے ویب سائٹ کا نام لکھیں گے اور انٹر دبائیں گے تو ہمارے سامنے ورڈپریس کا ڈیش بورڈ آ جائے گا اور سب سے پہلے ہم نے ویم سرور کو ضرور آن لائن کر لینا ہے اپنے سسٹم کو جب ہم نے اپن کرنا ہے تو یہاں سے ویم سرور سرچ کر کے اس کو آن لائن کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ورڈپریس کو کھول لینا ہے ورڈپریس کو کھول لے کے بعد ہم اس کے ڈیش بورڈ میں آ چکے ہیں اب ڈیش بورڈ میں آ کے دیکھیں یہاں پہ آپ کو راپ لیفٹ کارنر کے پر مائی ویب سائٹ والی آپشن آ رہی ہے جب یہاں پہ ویزٹ سائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور اس کو منیج کرنے کے لیے آپ دوبارہ یہاں پہ جاتے ہیں اور ڈیش بورڈ آ رہا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ ڈیش بورڈ پہ آ جاتے ہیں تو یہ سمپل سا ڈیش بورڈ ہے جس میں آپ کو وہ ویلکم کر رہا ہے اور یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو منیو نظر آ رہا ہے اس کا یہ منیو ہم جیسے جیسے پلگ انز اور جیسے جیسے تھیمز اس کے اندر انسٹال کرتے جائیں گے ویسے ویسے یہ آئیٹمز ہماری چینج ہوتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی ایڈ ہوتی جائیں گی اس میں آپشنز ہماری ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ابھی اس پہ ڈیفالٹ تھیم لگاوا ہے آپ کے ورڈ پیس پہ اور ابھی کوئی دوسرا تھیم اس پہ انسٹال نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایکسٹرا پلگ ان ہم نے انسٹال کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کا انٹرڈکشن لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک بلوگنگ ویب سائٹ بنائیں گے یا نیوز کی ویب سائٹ بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ورڈ پیس جو جب سٹارٹ کیا گیا تھا تو وہ انیشیلی بلوگ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا اور بلوگز بنائے جاتے تھے بلوگ کیا ہوتا ہے آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں جیسے آپ کی نیوز کی ویب سائٹ ہوتی ہے یا سوشل میڈیا کی کوئی وہاں پہ لنک شیئر کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم بلوگ بولتے ہیں یا اس کو نیوز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو بلوگ یا نیوز بنانے کے لیے ہم یہاں پہ پوسٹ کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم تھوڑی در میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ ساری چیزوں کا میں آپ کو تھوڑا تھوڑا انٹرڈکشن دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے ہوم ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفالٹ آپ ہوم کے اوپر ہیں اگر کوئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں تو آپ اپ ڈیٹس میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو چیزوں کی اپ ڈیٹس نظر آ جائیں گی نوٹفیکشن آپ کو نظر آ جائے گا فلانے پلگ ان کے اندر یا فلانے تیم کے اندر اپ ڈیٹ آئی ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں تو کلک کر کے آپ اس کو اپ ڈیٹ والے پیج پہ چلے جائیں گے پوسٹ کے اندر ہم پوسٹ کریئٹ کرتے ہیں اور پوسٹ سے ریلیٹڈ کیٹگریز کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں میڈیا کے اندر آپ کی جتنی بھی میڈیا کی فائلز ہیں جتنی بھی آپ کے جو امیجز ہیں لوگوز ہیں ویڈیوز ہیں یا جتنی بھی آڈیو کی فائلز ہیں یا پیڈی ایف کی فائلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی یہاں پہ میڈیا کے اندر save رہیں گی میڈیا لائیبریری کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جائیں آپ کے pages آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اندر pages ڈالنے ہوتے ہیں جیسے home کا page ہے جیسے contact us کا page ہے جیسے about us کا page ہے and so on جتنی بھی pages آپ create کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر وہ آپ pages والے section کے اندر آ کے create کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے comments کو manage کرنا ہے آپ کی post کے اوپر آپ کے page کے اوپر آپ کے کسی بھی image کے اوپر آپ کو جو public comment آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہوتے ہیں اور آپ admin کے طور پہ login کر رہے ہیں یہاں پہ admin کے طور پہ login ہے دیکھیں تو آپ ان comments کو manage کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں یا ان کو spam میں ڈال سکتے ہیں یا edit کر سکتے ہیں یا change کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کے بعد ہم جاتے ہیں appearance میں appearance کے اندر آپ کی themes آتے ہیں اور آپ کے menus کی setting آتی ہیں جب theme install کریں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا by default اس کے اندر یہ 2024 theme installed ہے ٹھیک ہے تو یہ free ہے theme ہم اس میں paid والا اچھا theme کریں گے اس کے بعد آجائیں آپ کے پاس plugins آجاتے ہیں plugins ایک ایسا چھوٹا سا software ہے یا ایسا website کا part ہے جو کہ آپ کی website کے اندر کوئی extra functionality add کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے کوئی slider لگانا ہے تو slider کا plugin لگا سکتے ہیں جیسے کوئی security کا feature اس میں لگانا ہے تو وہ security کا plugin لگا سکتے ہیں یا اگر ہم نے SEO کرنی ہے اپنی website کی تو آپ SEO کا plugin بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی website کو ایک e-commerce store میں convert کرنا ہے تو ہم woocommerce کا plugin اس میں install کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کام ہم plugin سے کرتے ہیں اپنی website کے features کو اپنی website کی functionality کو change کرنے کے لئے ہم plugins کو install کرتے ہیں اس کے بعد users management آجاتی ہے users سے مراد یہ ہے کہ ہم as an admin یہاں پہ login کر چکے ہیں تو ہمارا admin کا ایک user یہاں پہ موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کے علاوہ بھی users کو add کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی بندہ صرف اپنی post ڈالنے کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کا role change کر سکتے ہیں جیسے subscriber ہے جیسے contributor ہے جیسے author ہے جیسے editor ہے اور جیسے administrator ہے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے roles آپ assign کر سکتے ہیں users کو اور users کو یہاں پہ sign up کروا سکتے ہیں اپنی website کے اوپر ٹھیک ہے اور جب کوئی user sign in کرے گا اپنے dashboard میں تو اسے اس کے مطابق یہاں پہ options ملیں گی ٹھیک ہے admin کو ساری چیزوں کا اختیار ہوتا ہے admin سب کچھ کر سکتا ہے لیکن author جو ہے وہ صرف لکھ سکتا ہے post وغیرہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کے نیچے comments کو manage کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ roles assign کر سکتے ہیں انہیں اور انہیں change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ہی handy feature ہے اس کے بعد ہم tools میں جب جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ کچھ settings مل رہی ہیں different قسم کی ٹھیک ہے آپ کے theme سے related آپ کی website سے related آپ کو different settings یہاں پہ نظر آ رہی ہیں اور اسی طرح آپ کی settings کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو settings کے اندر آپ کے پاس general settings آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے website کا نام آپ کے website کا tag line ہے آپ کے website کا آپ کے user کا email address ہے وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ اپنے website کا نام اس کا tag name اس کا email address website کا جو icon ہے جو اوپر favicon لگتا ہے وہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ ساری settings ٹھیک ہے اور اپنے user کا جو role ہے وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو reading, writing اور بہت ساری options ملتی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ یہاں کے جاکہ ہم discuss کریں گے detail میں ٹھیک ہے اور یہ سب سے نیچے میں option مل رہا ہے collapse menu اس کو click کریں گے تو آپ کا menu اس طرح سے icons میں convert ہو جائے گا اور collapse کر جائے گا اور جب اس کو کھولیں گے تو اس طرح سے کھول جائے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ